ہی واتس اپ گائز میں منگو پھر ایک بار آپ سبی لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل ہولیوڈ مووی ڈیٹیلز ایچ ایم ڈی میں سواگت کرتا ہوں آج ہم جس مووی کا ایکسپلینیشن کرنے جارے اس مووی کا نام ہے سمائل یہ سال دو ہزار بائیس میں ریلیز ہوئی ایک ہورر میسٹیریس مووی ہے تو چلو دوستو بینہ دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کا ایکسپلینیشن مووی کی شروعات میں ہمیں ایک عورت دکھائی جاتی ہے جو کی بانسک روپ سے بیمار ہوتی ہے تبھی اس کے سامنے اس کی بیٹی روز آ جاتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہانیہ پرزن ڈی میں آتی ہے جہاں پر ہمیں روز دکھائی دیتی ہے جو کی ایک ڈاکٹر ہوتی ہے اور وہ سائیکو تھریپسٹ ہوتی ہے ابھی روز ایک کارل نام کے پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے اس کے وارڈ میں جاتی ہے اور کارل آپس میں ہی بڑڑا رہا ہوتا ہے کہ وہ سب کو مار دے گا روز اسے کچھ سوال پوچھتی ہے لیکن کارل ایک ہی بات بڑڑا رہا ہوتا ہے کہ وہ سب کو مار دے گا ابھی روز اپنے ہیٹ ڈاکٹر سے کارل کی طبیعت کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے تبھی اسے بتایا جاتا ہے کہ ایک ارجنٹ کیس آیا ہے اور روز اسے دیکھنے کے لیے اس کے وارڈ میں جانے لگتی ہے روز جب اس کے وارڈ میں آتی ہے تو وہاں پر ویور نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے جو کی ایک سائک کو ہوتی ہے روز ویور سے کہتی ہے کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں میں ہر حال میں تمہاری مدد کروں گی تبھی ویور اسے کہتی ہے کہ میری مدد کوئی نہیں کر سکتا تبھی روز اسے پوچھنے لگتی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تبھی ویور اسے بتانے لگتی ہے کہ کچھ دن پہلے میرے باس نے میرے سامنے ہتھوڑے سے سوسائیڈ کیا تھا اور تب سے مجھے ایسا ہونے لگا ہے وہ کہتی ہے کہ وہ صرف مجھے دیکھتا ہے میرے علاوہ وہ کسی کو نہیں دیکھتا تبھی اسے روز کے پیچھے کچھ دیکھ جاتا ہے اور وہ ڈرنے لگتی ہے اور نیچے گیر جاتی ہے اور بہت شور کرنے لگتی ہے تبھی روز کو بھی ڈر لگتا ہے تو وہ ہیلپ لینے کے لیے کال کرنے لگتی ہے روز اب جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے وہاں پر ایک فلاور پوٹ تھوٹا ہوا دکھائے دیتا ہے جب وہ ویور کے طرف دیکھتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سمائل ہوتی ہے جسے دیکھ کر روز بھی تھوڑی گھبرائی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں وہی فلاور پوٹ کا تھوٹا ہوا تکڑا ہوتا ہے ویور اس تکڑے کو اپنے گال سے لگاتی ہے اور اپنا گال کاٹنے لگتی ہے اس کے بعد وہ اپنا گلا بھی کاٹ دیتی ہے اور وہی پر اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر روز بہت گھبرا جاتی ہے دیر بعد روز کے پاس دو پولیس والے آتے ہیں جو اس سے نارمل انیویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں میں سے ایک کا نام جول ہوتا ہے جو کی روز کا ایکس بوائی فرینڈ ہوتا ہے جو کی اس کی ابھی بھی کیر کر رہا ہوتا ہے رات کو جب روز اپنے گھر پر آئی ہوتی ہے تو اسے اندھیرے میں وہی لڑکی سمائل دی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ اسے دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے تبھی وہاں پر روز کا بوائی فرینڈ ٹریور آ جاتا ہے اور وہ اسے سنبھال لیتا ہے ٹریور اس کے بعد روز کو ڈینر انوائٹ کرتا ہے اور اسے ہوتل میں لے کے جاتا ہے انہیں ڈینر کے دوران وہاں پر روز کی بہن ہولی اور اس کا پتی ملتا ہے ہولی روز اور ٹریور کو اپنے بیٹے کے ہونے والے بڈی پارٹی میں انوائٹ کرتی ہے تبھی روز اسے کہتی ہے کہ مجھے کچھ کام ہے میں نہیں آ پاؤں گی تب ہولی اس سے جھگڑا کرنے لگتی ہے اور یہ گھر چلے آتے ہیں یہاں پر روز کے پاس ایک اس کی پالی ہوئی کیڈ بھی ہوتی ہے وہ اسے گھر پر کھانا کھلا رہی ہوتی ہے اگلے دن جب روز ہسپٹل میں جاتی ہے تو اس کے پاس وہ پولیس والا جوہل آ جاتا ہے جو کہ اس کا ایکس بوائی پریڈ ہوتا ہے وہ اس کے طبیعت کے بارے میں پوچھتاچ کر رہا ہوتا ہے لیکن روز اسے ٹھیک بات نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے روز اب اپنے آفیس میں آ کر اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی بہن کا کال اسے آ جاتا ہے اور وہ اسے کل کی بات کے لیے معافی مانگنے لگتی ہے اور اسے دوبارہ انوائٹ کرتی ہے وہ جب بات کرتے ہیں ہمیں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی ہے تو اسے وہاں پر وہی لڑکی دکھائی دیتی ہے جو کہ ایک سمائل کر رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے اور واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگتی ہے وہ جب کارل کے کمرے کے پاس سے گزرتی ہے تو اسے کارل بیٹھا ہوا سمائل دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ جب واپس آ کر دیکھتی ہے تو کارل اس کے سامنے بیٹھا ہوا اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں مار دے گا تمہیں جان سے مار دے گا جسے سن کر روز ڈر جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے تبھی کچھ آدمی آ کر وہ کارل کو پکڑ لیتے ہیں اور روز یہاں سے باہر آ جاتی ہے روز جب اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں وہ ایک سٹور پر گاڑی رکاتی ہے اور وہاں سے ایک گفٹ کریتی ہے گھر آ کر وہ اپنے بلی کو کھانا دینے کے لیے اسے دھون رہی ہوتی ہے لیکن اس کی بلی اسے مل نہیں رہی ہوتی ہے دوستو اس کی بلی کہاں گئی یا آپ کو تھوڑی دیرمس آگے سمجھ میں آ جائے گا ابھی رات کو ویور ابھی رات کو روز ویور کے ایکسیڈنٹ والے دین کی ریکارڈنگ سن رہی ہوتی ہے تبھی اس ریکارڈنگ میں اسے روز نام کی ایک ہلکی سی آواز سنائی تبھی اسے عجیب سی شکل والا ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جس دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور کیچن سے ایک نائف اٹھا کر لاتی ہے تبھی اس کے سامنے اس کا وائپرینٹ ٹریور آتا ہے اور وہ اسے سنبھال لیتا ہے ابھی اگلے دن روز اپنی فارمو تھیریپسٹ میڈلین کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ ہونے والی ہر گھٹنا کے بارے میں بتاتی ہے تبھی میڈلین اسے کہتی ہے کہ ایسے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے ساتھ ایسا بچپن میں ہوا تھا ساتھ میں وہ کہتی ہے کہ تمہیں دوبارہ ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے جس سے روز مجھ سے منع کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے بعد میں روز اپنے بہن کے گھر بڑے پارٹی میں آ جاتی ہے اور اپنے ساتھ وہ لائے ہوا گفٹ بھی لے کر آتی ہے یہاں پر اس لڑکے کا بڑے ہو جاتا ہے اور روز اسے بڑے گفٹ دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تم یہ سب کے سامنے کھولو ابھی وہ بچہ بڑے ہی خوشی سے اس گفٹ کو کھولنے لگتا ہے لیکن جیسے وہ باکس کھولتا ہے تو اس کے چہرے کی خوشی گائب ہو جاتی ہے اور وہ چہرے پر ڈر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر روز کو بھی ڈر لگنے لگتا ہے بچہ جب اس باکس گفٹ باہر نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی بلی ہوتی ہے جو کی روز کی ہوتی ہے ابھی روز دوڑ کر اس کے پاس جاتی ہے اور وہ بلی اپنے پاس لے کر سب کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کی مجھے پتہ نہیں ہے اس کے اندر کیسے آئی ہے اور وہاں پر رونے لگتی ہے لیکن اس کے باتوں پر کوئی بھی وشواس نہیں کرتا ہے تب ہی روز کو ان سب کے بیچ میں چیئر پر بیٹھی ہوئی ویور دکھائی دیتی ہے جو کی ایک عجیب طرح کی سمائل کر کے اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر روز بورٹ ڈر جاتی ہے اور پیچھے ہٹنے لگتی ہے اور وہ ایک ٹیبل پر گر جاتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتی ہے رات کو روز اور ٹریور جب واپس آتے ہیں تو گاڑی میں روز اسے بتانے لگتی ہے کہ میرے پاس وہی انٹیٹی ہے جو وہ میرے ماں کے پیچھے پڑی تھی جسے مجھے پورٹ ڈر لگتا ہے اور ویور کو بھی اسی نے مارا تھا لیکن ٹریور اس کی بات نہیں مانتا اور وہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے اب اس ہوتے سمیں روز ویور کے بارے میں لیپ ٹاپ پر کچھ پڑ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پروفیسر نے اس کے سامنے ہٹوڑوں سے اتماتیا کر لی تب ہی اسے دروازے پر اس کے ماں کا سایہ دکھائی دیتا ہے جو کہ اس سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے لیکن روز اسے اگنور کرتی ہے اور سو جاتی ہے اگلے دین روز اب اسی پروفیسر کے گھر آ جاتے ہے اور اس کی بی بی سے اس کے بارے میں پوچھتاچ کرنے لگتی ہے تب ہی اس کی بی بی کہتی ہے کہ وہ ایک اچھے آدمی تھے وہ کسی پرکار کے پاگل نہیں تھے پروفیسر کی بی بی اب روز کو لے کر پروفیسر کے کمرے میں جاتی ہے اور وہاں پر اسے بہت ساری ڈرائنگ دکھائی دیتی ہے جو کہ پروفیسر نے بنائی ہوئی تھی یہ بہت ہی عجیب اور ڈرائنی ڈرائنگ ہوتی ہے جسے دیکھ کر روز اسے کہنے لگتی ہے کیا تمہارے پتی کا دیماغی سنتولن ٹھیک تھا جسے سن کر اسے بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ روز کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے ابھی روز جول کے گھر آ جاتی ہے جو کہ پولیس والا ہوتا ہے روز جول سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے پروفیسر کے مردر کے بارے میں ساری جانکاری چاہیے ابھی جول اسے اس کے بارے میں جانکاری دینے لگتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ ایسے اس شہر میں گھٹی ہوئی ایک گھٹنا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور انیس کیس اس معاملے میں ہو چکے ہیں جس کی ایک ایک کر کے وہ سب جانکاری روز کو دینے لگتا ہے شام کو جب وہ اپنے گھر آتی ہے تو یہاں ٹریور کے ساتھ میڈلین بھی ہوتی ہے جو کہ اس کی فارمو تھیریپسٹ ہوتی ہے جسے دیکھ کر روز اسے کہنے لگتی ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں لیکن ٹریور اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں دوبارہ سے اپنی ٹریٹمنٹ شروع کرنے کی ضرورت ہے جس سے روز کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور اس سے وہی پر بریک اپ کر لیتی ہے اور گھر سے باہر چلی جاتی ہے روز ابھی اپنے بہن ہالی کے گھر آ جاتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے روز اسے کہتی ہے کہ ماں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا آتا ہے آج میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے لیکن ہالی ایسے رییکٹ کرتی ہے جیسے ان سب سے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے جس پر روز اس پر گصہ ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ جب بچپن میں تو آ نہیں تھی تو میں نے ماں کو سنبھال آئے مجھے پتا ہے ماں کی حالت کیسی ہوئی تھی اور میری بھی اب وہ ایسے ہی ہونے والی ہے لیکن پھر بھی ہالی اس کی باتیں سیریوسلی نہیں لے رہی ہوتی ہے اور روز یہاں سے چلی جاتی ہے ابھی روز گاڑی میں آ کر بیٹھتی ہے تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس کے پاس ہالی آ رہی ہوتی ہے ہالی جب اس کے پاس آتی ہے تو روز اس کی طرف دیکھتی ہے تو اچانک سے اس کی گردنوں الٹی ہو جاتی ہے جس سے روز بہت ڈر جاتی ہے لیکن باہر کوئی نہیں ہوتا رات کو روز جب اپنے گاڑی میں ہی کھانا کھا رہی ہوتی ہے تب ہی اسے جول کا فون آ جاتا ہے اور وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ اب تک ویسی بیس کیس ہو چکی ہے لیکن انیس کیسوں میں ہی آدمیوں نے اپنے آپ کو مار ڈالا ہے لیکن بیسویں کیس میں اس آدمی نے دوسری عورت کو مار ڈالا اور وہ بچ گیا تب ہی روز اسے کہتی ہے کہ وہ آدمی ہمیں کہاں ملے گا تو جول اسے کہتا ہے کہ وہ پاس ہی ایک جیل میں قید ہے اب یہ دونوں بھی ان کی گاڑی سے اس آدمی کو ملنے کے لیے جیل کی طرف جا رہے ہوتے تب ہی روز اسے راستے میں جول سے پوچھتی ہے کہ سوسائیڈ کرنے والے آدمی کتنے دن تک زندہ رہتے تب ہی جول اسے کہتا ہے کہ ایک ہفتے تک زندہ رہ سکتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر چار دنوں تک ہی زندہ رہ پائے ہیں اس کے بعد روز جول سے کہتی ہے کہ آج میرا چوتھا دین ہے جس پر جول اسے کہتا ہے کہ گھبراو مت میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ابھی روز اس جیل میں اس آدمی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں تب ہی وہ آدمی اسے کہنے لگتا ہے کہ ہاں وہ ایک ادروش شکتی ہے اور وہ ہمیں مارے گی لیکن وہ کہتا ہے کہ تم یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو تب ہی روز کہتی ہے کہ میرے دوست کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ اپنا نام اسے نہیں بتاتی ہے روز اسے پوچھتی ہے کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تب ہی وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے اسے اپنی جگہ پر دوسرے کسی اور کی بلی دینی ہوگی یعنی کسی کا کھون کرنا ہوگا جسے سن کر روز جور سے چلانے لگتی ہے کہ نہیں میں کسی کا کھون نہیں کر سکتی جسے سن کر وہ آدمی کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ لڑکی روز ہی ہے جو اپنے بارے میں ہی پوچھ رہی ہوتی ہے وہ آدمی اس پر بہت گصہ ہونے لگتا ہے تب جور وہاں پر آتا ہے اور وہ روز کو یہاں سے لے کر چلا جاتا ہے روز اب اپنے گھر پر ہوتی ہے تب ہی اس کے گھر پر میڈلین آ جاتی ہے جو کہ اس کی فارمو تھیریپسٹ ہوتی ہے میڈلین اور روز اپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوتی ہے تب ہی روز کے فون پر کال آ جاتی ہے وہ اسے اٹھانے کے لیے منع کرتی ہے لیکن میڈلین اسے اٹھانے کے لیے کہتی ہے روز جب وہ فون پر بات کرنے لگتی ہے تو وہ کال میڈلین کی ہوتی ہے اسے سن کر جب وہ آگے دیکھتی ہے تو وہ میڈلین کے چہرے پر ایک عجیب سمائل دیکھتی ہے جسے دیکھ کر روز بہت ڈر جاتی ہے اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ میڈلین نہیں ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے ابھی روز اپنے ہسپیٹل کے سامنے آ جاتی ہے تب ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس کے پاس ایک چاکو بھی ہوتا ہے جسے وہ اپنے شرٹ میں چھپا لیتی ہے اور ہسپیٹل کے اندر جانے لگتی ہے اب وہ کال کے روم میں آ جاتی ہے جہاں پر کال بیٹھا ہوتا ہے اور کچھ بڑھ بڑھا رہا ہوتا ہے کال روز کو دیکھ کر بہت ڈر رہا ہوتا ہے اور روز اسی کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک ڈاکٹر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر روز اپنے پاس کا چاکو نکالتی ہے اور اس سے کال کے چھاتی میں مار دیتی ہے لیکن کال ہسرا ہوتا ہے اس کے بعد وہ چاکو نکالتی ہے اور بہت بار اس کے پیٹ پر وار کرتی ہے لیکن کال کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ ہسرا ہوتا ہے جب وہ ڈاکٹر کی طرف مڑ کے دیکھتی ہے تو ڈاکٹر اپنے چہرے کی سکین اتر رہا ہوتا ہے جو کی دیکھنے میں بہت بہانک تھا تب ہی روز کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ اسی ہسپٹل کے سامنے ہوتی ہے یعنی کہ یہ صرف اس کا ایک فیجن تھا اگلے سین میں روز اب اکیلی ہی شہر سے باہر اپنے گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے تب ہی اسے گاڑی میں جوئل کا کال آ جاتا ہے جو اسے اپنی لوکیشن پوچھ رہا ہوتا ہے لیکن روز اسے کہنے لگتی ہے کہ مجھے پتا چل گیا اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اگر میں اکیلی رہو تو مجھے مرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا اس کی وجہ سے وہ مجھے بھی نہیں مارے گا اس لئے میں ایسی جگہ پہ جا رہی ہوں جہاں پر میں بالکل اکیلی رہوں گی اور وہ فون رکھ دیتی ہے اب روز اس جنگل میں ایک پورانے گھر کے پاس آ جاتی ہے جو کی اسی کا گھر تھا جو بچپن میں وہ چھوڑ کر بھاگ گئی تھی یہاں سے اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی تھی تھی اس لئے ابھی روز اس گھر میں آ جاتی ہے اور اپنے ماں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے ابھی اسے اس کے بچپن کی وہی باتیں یاد آتی ہے جو ہم نے موی کی شروعات میں دیکھی تھی کہ کس طرح سے اس کی ماں ایک کارٹ پر لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنی بیٹی سے مدد مانگ رہی ہوتی ہے وہ روز سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا میری مدد کرو مجھے کوئی سطح رہا ہے لیکن روز اس کی بات نہیں مانتی تھی اور وہاں سے اس دن وہ چلی گئی تھی ابھی روز اس گھر میں رہنے کے لیے اپنے لیے کچھ ضروری سامان دھون رہی ہوتی ہے تبھی اسے وہاں پر لالٹین دکھائی دیتا ہے جو وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اس کے بعد وہ سارے گھر کی گھڑکیاں اچھے سے بند کر دیتی ہے اور سارے پردے بھی لگا دیتی ہے ابھی رات ہو جاتی ہے تو روز اپنے پاس سے لالٹین جلا لیتی ہے تبھی اسے اس کے ماں کے کمرے سے اس کی ماں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو روز دیرے دیرے اس طرف بڑھنے لگتی ہے وہ جب کمرے میں آ جاتی ہے تو اسے وہاں پر اس کی ماں دکھائی دیتی ہے جو کی رو رہی ہوتی ہے روز کی ماں روز کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ اب تم یہاں پر کس لیے آئی ہو تو روز اسے کہتی ہے کہ ماں مجھے بھی تمہارے جیسے ہیلوجینیشن آ رہے ہے تو اس کی ماں کہتی ہے جب مجھے ضرورت تھی تو تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تم یہاں سے بھاگ گئی تبھی روز اسے کہتی ہے کہ تب میں چھوٹی بچی تھی مجھے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور میں پہت ڈری ہوئی بھی تھی اس لیے میں یہاں سے بھاگ گئی تھی وہ اپنی ماں سے کہنے لگتی ہے کہ ماں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا تھا وہ اب میرے ساتھ ہو رہا ہے کیا اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تم اس سے کیسے بچی تب اس کی ماں اسے کہنے لگتی ہے کہ میں اس سے اس لیے بچی کیونکہ میں نے اسے اپنے اندر رہنے کے لیے جگہ دی اور یہ ایک عجیب سی سمائل دیتی ہوئے ایک بڑے کریچر میں بدل جاتی ہے یہ دیکھ کر روز یہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی اس کی ماں بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے تب ہی اس کی ماں اس کے پیچھے سے آ جاتی ہے اور اسے دھکا دیکھ کر نیچے گیرا دیتی ہے پھر وہ روز کے اوپر بیٹھ کر اس کا گلہ دبانے لگتی ہے تب ہی روز اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھیج دیتی ہے اور پھر اپنے پاس کا لالٹے نو اٹھا کر اس کے سر میں مار دیتی ہے جس سے اسے آگ لگ جاتی ہے اور وہ ہی پر وہ جلنے لگتی ہے جسے دیکھ کر روز کو لگتا ہے کہ اب وہ مر گئی ہے اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ کہانی یہاں پر ختم ہو چکی ہے لیکن رکھو دوستو ابھی اس مووی کا انڈنگ باقی ہے جو کی ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ہے روز اپنے گاڑی میں بیٹھ کر واپس شہر میں آ جاتی ہے اور وہ سیدھے جول کے گھر جاتی ہے جول دروازہ کھولتا ہے اور روز اندر چلی جاتی ہے وہ جول کو بتانے لگتی ہے کہ اس نے کس طرح سے اسے مار دیا ہے اور وہ بچ کر واپس آ گئی ہے اس کے ساتھ وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک نئی جندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں اور وہ جول سے پوچھنے لگتی ہے کیا تم بھی میرے ساتھ رہنا چاہو گے تب ہی جول کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو جول کے چہرے پر وہی ڈراؤنی سمائل ہوتی ہے جسے دیکھ کر روز بہت گھبرا جاتی ہے اور اس گھر سے باہر آ جاتی ہے جب وہ باہر آ کر چاروں طرف دیکھتی ہے تو شوق ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسی جنگل میں ہوتی ہے جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے وہی پرانا گھر دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ پھر سے ڈر جاتی ہے تب ہی پیچھے سے اس کو جول آواز دیتا ہے لیکن روز کو لگتا ہے کہ یہ وہی چھلاوہ ہے جو پھر سے میرے ساتھ کھیل رہا ہے وہ ڈر کر پھر سے اس گھر کے اندر جانے لگتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے تب ہی جول روز کو باہر سے دروازہ کھولنے کے لیے کہتا ہے اور وہ دروازہ توڑنے لگتا ہے تب ہی پیچھے سے اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اپنا موہ پھاڑ کر ایک عجیب سے مانسٹر میں بدل جاتی ہے جسے دیکھ کر روز بہت ڈر جاتی ہے اور جور سے چلانے لگتی ہے پھر وہ مانسٹر روز کے موہ کو پکڑتا ہے اور اس کے موہ کے اندر گھوسنے لگتا ہے تب ہی جول دروازہ توڑ کر اندر آ جاتا ہے اندر بہت اندھیرہ ہوتا ہے اس لئے اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے وہ جب ٹورچ لگا کر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے ایک جگہ پر روز دکھائی دیتی ہے جو کہ اپنے اوپر کیروسین ڈال رہی ہوتی ہے اس کے بعد روز سمائل کرتے ہوئے جول کی طرف دیکھنے لگتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ماچس ہوتی ہے تب ہی وہ ماچس کی ٹی بیا کھولتی ہے اور اس میں سے تیلی نکال کر اس سے جلاتی ہے اس کے بعد وہ سمائل دیتے ہوئے ہی اپنے آپ کو بھی جلا لیتی ہے اور اسے جلتا ہوا مرتا ہوا جول دیکھ لیتا ہے یعنی کہ اب یہ شراب چلتا رہے گا اب یہ شراب جول پر آ گیا اور یہ چین ایسے ہی چلتی رہے گی دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ ضرور کرنا اور اگر آپ کے پاس میرا ایکسپلینیشن اور بھی بہتر بنانے کے لیے کچھ ٹیپس ہو تو اسے ہمارے کومنٹ باکس میں دینا نہ بھولنا جس سے کہ میرا ایکسپلینیشن میں صدار ہونے کے لیے مدد ہو جائے گی اور آپ کا بھائی ایک اچھا ایکسپلینر بنے گا تھینکیو دوستو